اور اب جو ہے وہ اس میں آگے چلتے ہیں نیکسٹ پارٹ کی طرف میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں تک کہ یہاں تک میں نے آپ کو لاسٹ بتایا تھا کہ یہاں پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں آگے جو اس کا پیس آتا ہے وہ کس طریقے سے ہے جو اس کا جو سینٹر میں گٹار کا پیس آتا ہے وہ آپ کا سی سے سٹارٹ ہوتا ہے اچھا میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے گانے میں اس کا گٹار کا پیس بجا ہوا ہے تو بلکل ایسے سیم ٹو سیم ڈٹو کوپی میں بیسا نہیں بجا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا میرا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں اپنی ویریشن اور الگ طریقے سے ڈیفرنٹ طریقے سے میں اس کو بجا رہا ہوں تو آپ اس طریقے سے بھی بجا سکتے ہیں اگر آپ ویسے بجانا چاہے اس طریقے سے بجا سکتے ہیں میں تھوڑا ڈیفرنٹ دے کے سے بجا رہا ہوں اب اس کو ملا کے کارس کے ساتھ بجائیں گے تو کیسا ساؤنڈ کرتا ہے یہ اب آپ کو اس کو سلو کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ پیس بجا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک دفعہ گٹار پر اس کا ساؤنڈ دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسا ساؤنڈ کرے گا گٹار پر سی سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سی شاپ آپ سے سی پہ فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ میں یہ بھی واپس سی پہ انڈ ہو رہا ہے پہلے اور سیکنڈ کو دوبارہ ملا کے بجاتے ہیں سیکنڈ سیکنڈ دوبارہ دیکھیں گے دوبارہ بجاتے ہیں دونوں کو ملا کے سیکنڈ دوبارہ بجاتے ہیں پھر آپ نے آنا ہے سی شاپ سے سیکنڈ دوبارہ بجاتے ہیں دوبارہ بجاتے ہیں دوبارہ بجاتے ہیں دوبارہ بجاتے ہیں ملا کے دوبارہ بجاتے ہیں 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 گٹار میں کریں گے تو اس طرح ساؤنڈ کرے گا تو اس طریقے سے آپ اس کی پیس بجاتے ہیں اس کے بعد مومنہ مستحسن کا جیسے کے پارٹ آتا ہے جانے کیسی باندھی تو نے تو وہ اس طریقے سے بجاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ آپ کا انڈ ہو گیا اب آپ کا مومنہ والا پارٹ آتا ہے وہ آئے گا جی سے فرسٹ پارٹ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں جی سے سٹارٹ ہو رہا ہے موسیقی 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 سیکنڈ پارٹ اب آپ اس کو اور اچھا کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو سیمپل میں یہ بتایا اور دہ دہ پروفیشنلزم جب آپ لیائیں گے پریکٹس کر کے لئے تو آپ لائیں گے جب آپ کو اس کو پورا ملا کے بجائیں گے تو کیسا ساؤنڈ کرے گا موسیقی موسیقی ٹھیک جی تو یہ ہو گیا مومنہ مستحسن والا جو اب پیس ہے اس میں یہ فائنلی میں آپ کو بجائے دکھا جاتا ہوں موسیقی اس میں یہ تھوڑی سی ایکسپرٹیز ہیں جو آپ جو دو کیس کو ملا کے بجائیں آپ سیمپل ہی بجائے سکتے ہیں موسیقی تو اس کا نیکسٹ پارٹ ہے موسیقی موسیقی تیش آف سے شروع ہوگا موسیقی موسیقی جو اس کا نیکسٹ ہے وہ ایپ سے شروع ہوگا موسیقی 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 اس کے بعد یہ فیمل پارٹ ہے جو مومنہ گا رہی ہے اس کے بعد جو اس کے جو ایک دم کھرچ کا پارٹ آتا ہے وہ کیسے ہے وہ آپ ایک دم سے اس کے بعد جم کر لیں گے ڈی شاپ کی کی پہ دوبارہ تب جاتے ہیں اب ڈی شاپ پہ جم کریں گے ایک بار پورا بجاتے ہیں یہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک گٹار کا چھوٹا سا ایک پارٹ آتا ہے چھوٹا سا وہ کس طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے کیس آئیں گی ڈی شاپ سے سٹارٹ ہوگا ای شاپ پہ فرسٹ پھر جی سے جی شاپ سیکنڈ پھر ایف سے جی فورت یہ سمپل ایک کی آئے گی ڈی شاپ ای فلیٹ کی یا ڈی شاپ دوبارہ دیکھتے ہیں 1 2 3 4 اب اس میں دوبارہ سے 2nd پارٹ کیلئے کس طریقے سے جانا ہے وہ جانا ہے سی سے اوکے اس کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں 3 4 5 5 6 9 9 9 10 10 13 15 16 16 16 16 16 17 اے شاپ سی جی شاپ اے شاپ جی پہ اینڈ ہوتا ہے اور اس پہ سے واپس آتا ہے یہ ڈی شاپ سے ڈی شاپ اے شاپ جی شاپ اے شاپ سی اور سی شاپ دوبارہ دیکھتے ہیں پورا پیس ملا کے بجاتے ہیں یہاں پہ یہ پیس اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے وہ ہی انترا دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جو ہم نے پہلے سیکھا ہے بجانا آپ کو میں سینٹر سے بجا کے دکھا دیتا ہوں یہ پارٹ آتا ہے جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے سیکھا ہے جو انترا بچتا ہے سی سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر آتا ہے اب اس میں یہاں پر چینجنگ یہ ہے جو یہ پارٹ آ رہا ہے اس میں جو ہمارے فرسٹ انترے میں جو تھا وہ یہ کوڈ آ رہا تھا جی شاپ اس کے بعد ہمارا یہ کوڈ آ رہا تھا اے ف مائنر اور پھر آ رہا تھا اے شاپ مائنر لیکن اس میں جو سیکنڈ انترے میں ہے کہیں بھی نہیں پہ چہرہ جیسا کہ چہرہ کہیں بھی نہیں اس میں تھوڑی سی ڈیفرینڈ ہے کوڈز اور اس میں تھوڑی سی ڈیفرینڈ لگے ہوئے ہیں تو وہ کس طریقے سے لگیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں لگ رہا ہے سی میجر کوڈ جب یہ نیچے والے پارٹ پہ آتا ہے تو اس کا سی میجر کوڈ بنتا ہے جیسا کہ پھر سے دیکھتے ہیں چہرہ جیسا کہ چہرہ کہیں کہیں پہ جب وہ اسٹے کرتا ہے تو وہ یہ کارڈ لگتا ہے بہت سے ایسے میوزیشنز ہیں جو یہ پلے کرتے ہیں اس کارڈ کا سیکنڈ انترے میں بلکل بھی خیال نہیں رکھتے لیکن یہ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے پورا وہ سور ایک الگ سے نکل کے آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے یہ کارڈ لازمی لگتا ہے اگر دیکھیں گے سی میجر یہاں سے بھی آپ کو سی پکڑنا ہے دونوں سی اور یہاں سے سی میجر کارڈ آئے گا پہلے آئے گا ایف مائنر چہرہ جیسا میں موسیقی 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 اب آپ نے یہاں پہ چینجنگ ثوڑ سی دیکھی کہ چینجنگ کیا آئی کہ تُو بھی دیکھیں اگر تو کہیں یہ نظر پہلے جو تھا وہ سیمپل تھا تُو بھی دیکھیں اگر تو کہیں یہ نظر یوں تھا موسیقی اس طریقے سے سیمپل تھا لیکن اب جو سیکنڈ انترے میں ہے وہ جو کو سٹوڈیو وارجن کے حساب سے جو وارییشن اس میں وہ یہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ موسیقی موسیقی یہ جیسا کہ ہم فرسٹ پارٹ میں سیکھ چکے ہیں تو دوستو دس اس آل آباوت یہ لیسن میں آپ کو آفری آفری کے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ میں نے پوری کوشش کی کہ میں آپ کو ایک ایک چیز اس میں ایک ایک چیز ایکسپلین کر سکوں اور اس کی سارے کارس اور باریکیاں بتا سکوں تو اگر اس میں مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو کوششن ہو آپ کے مائن میں یہ ڈیفکلٹی ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور اس کا جو آگے کا جو پارٹ ہے سرگم کا پارٹ تو وہ کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں تو اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بنا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو سرگم کے پارٹ کے لیے اور اس کے صرف کارڈز کے لیے جو ہے وہ ایک الگ سے ویڈیو اس پر میں بنا ہوں گا تو اس کا سرگم کا پارٹ بھی جب شروع ہوتا ہے تو اور سرگم کس طریقے سے آپ نے کی بورڈ پر بجانی ہے اور سرگم کس طریقے سے اس پر نکالنی ہے جو اوروجینل کوک سٹوڈیو والی ہے تو وہ میں ساری چیزیں آپ کو اس میں بتاؤں گا اگر آپ کو کمنٹ سیکشن میں سرگم کے اگر سیکھنے والے ہوئے جن کو سرگم کے لیے چاہیے ہوئی ویڈیو تو میں آپ لوگوں کے لیے ضرور بنا ہوں گا فیلحال کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے ویوز ضرور پیش کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ